بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آس دین لن کے ساتھ میں ہوں عرشد اطمانی ہماری چننل کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں جس کسی بھی موضوع پر آپ سوال پوچھیں گے تو ہماری بہرحال یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس پر تحقیق سے برپور الفاظ میں ہم ایک پراپر اس کا لیکچر تیار کریں تو چونکہ کمنٹ سیکشن میں ایک ویور 143 گیمنگ کے نام سے انہوں نے یہی سوال پوچھا ہے کہ ایک عام شہری اگر ایم این اے یا پھر ایم پی اے بننا چاہے تو اس کے لئے پروسیجر کیا ہوگا کیا ڈکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے اس موضوع پر بات کرنے کے لئے ہم اس موضوع کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ اس کے لئے اگر کوئی شخص ایم اے یا ایم پی اے بننا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایلیجیبیلیٹی کیا ہوگی مطلب وہ کب اس کا اہلیت اہلیت رکھے گا تو پہلے ہم اس کا ذکر کریں گے ایلیجیبیلیٹی کا سیکنڈ ہم ذکر کریں گے کہ ڈکومنٹس جو ریکوائیڈ ہوں گے جو قاغذات درکار ہوں گے اس کے بارے میں بات کریں گے اور تیسے نمبر پر ہم ذکر کریں گے کہ جب ایلیجیبیلیٹی بھی ہو جائے ڈکومنٹس جو ریکوائیڈ ہیں وہ بھی اگر آپ جمع کرائیں تو تیسے نمبر پر پھر الیکشن پروسیس کہ جو پروسیس ہوگا ای سی پی کی جانب سے یعنی الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے تو پھر تیسے نمبر پر ہم اس بارے میں بات کریں گے تو شروع کر دیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایلیجیبیلیٹی کی کہ اگر کوئی شخص ایمین ای آئی پر بننا چاہے تو وہ کونسی صورتیں ہیں جس صورت پر وہ جو ہے اس کے اہلیت رکھے گا اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرٹیکلز ہیں اس میں آرٹیکل نمبر سکسٹی ٹو آپ نے اکثر خبروں میں بڑا دیکھا ہوگا آرٹیکل باسٹھ تریہ سٹھ تو جو آرٹیکل باسٹھ ہے وہ بات ہی اسی چیز پر کرتا ہے کوالیفیکیشن آف دا نومینیٹر اور میمبر آف نیشنل یا پروینشل اسیمبلی تو اس یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرٹیکل باسٹھ ہے اس میں سارے وہی بات ہی لکھی گئی ہے کہ جب ایک شخص ایمین ای آئی پر بننا چاہے گا تو اس کے لئے کیا چیزیں ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے کہ وہ پاکستانی سیٹیزن یعنی کہ وہ ایک پاکستانی شہری ہو ظاہر ہے آپ اس ملک کے باشندے ہوں گے آپ کے پاس شراختی کارڈ ہوگا تو آپ الیجیبل ہیں ایلیت رکھتے ہیں ایمین اے اور ایمپی اے بننا لازم نہیں ہے کہ ہر ایک شہری ڈوکومنٹس ریکوائیڈ پر بھی آئیں گے تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا اس پر جو دوسری بات یہی کی جاری ہے کہ اگر آپ نیشنل اسمبلی کے لیے نومینٹ ہونا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں قومی اسمبلی کا میمبر بنوں تو نیشنل اسمبلی کے لیے جو ہے کمس کم پچیس سال پچیس سال سے کم عمر نہیں ہونی چاہیے یہ کس کے لیے یہ نیشنل اسمبلی کے لیے قومی اسمبلی کے لیے نیشنل اسمبلی کے ممبر بننے کے لیے آپ کو 25 ایڈز کا ہونا بہت ضروری ہے 25 سے زیادہ ہو تو ٹھیک ہے بگرنا اگر 25 ایڈز سے کم ہو تو پھر آپ کے ایج کا ایشو بن سکتا ہے آپ پاکستان کی کسی بھی شہر سے کسی بھی آپ شہر سے اپلائی وہ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک پاکستان میں اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں مینز کے آپ مائنورٹیز ہیں نون مسلم ہیں تو آپ نون مسلم کے سیٹ کے طور پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر خواتین ہیں تو وہ خواتین بھی جو ہے وہ وومن سیٹ کے طروب اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فورت پر ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ سینٹ کے لیے کرتے ہیں سینٹر لیکن ہم اس پر بات نہیں کریں ہم صرف ایم این اے اور ایم پی اے پر یہاں بات کریں گے تو ایم اے اور ایم پی اے دونوں کے لیے پچیس سال سے کم ہونا ایچ کا ایشو بنے گا پچیس سال کا ہونا چاہیے یا پچیس سال سے زیادہ یہ ایم اے نیشنل اسمبلی اور پرویجن اسمبلی دونوں کے لیے ہیں اس کے بعد اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ گوڈ کریکٹر کے ہونے چاہیے مطلب آپ کا کریکٹر اچھا ہو آپ پر کسی قسم کا جو ہے کوئی کیس درج نہ ہو کسی عدالت میں آپ کے خلاف کوئی کیس نہ ہو تو تب آپ الیجیبل ہوں گے اور فیف نمبر پر آپ ظاہر ہے ایک اسلامی سٹیٹ میں رہتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو ورنہ اگر مائنورٹیز میں تو یہ والے اس کے لیے نہیں یہ ان کے لیے جو مسلمان ہیں تو آپ کو اسلامی ٹیچنگز کی نالیج ہونی چاہیے تھوڑی بہت نالیج آپ کو ہونی چاہیے اسلامی ٹیچنگز اس کے علاوہ اسلامی دعلیمات کا علم بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو آرٹیکل بات سٹ بات کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ آپ جو ہے ہونیسٹ اینڈ امین یعنی کہ اماندار آپ امین اور صادق جسے کہا جاتے ہیں سچا اور اماندار ٹھیک ہے آپ کو اماندار ہونا بھی ضروری ہے ہونیسٹ اینڈ امین تاکہ آپ میمبر منتخب ہونے کے بعد جو وعدے کریں جو باتیں کریں اس کو عمل میں بھی لائیں تو یہ بھی ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کا کسی کرائم میں کوئی انولمنٹ نہ ہو اس پر بھی ذکر ہوا ہے تو یہی چیزیں ہیں مطلب ایک شورٹ اس پر مبنی یہ کچھ باتیں ہیں تو سب سے پہلے آپ کا یہ تمام کوئنٹس کا ہونا ضروری ہے آپ کے لئے تب آپ الیجیبل ہوں گے اب جب آپ الیجیبل ہو گئے اب سیکنڈ نمبر ہے ڈوکومنٹس کے آپ کے کونسے ڈوکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے سب سے پہلے آپ اپنا جو نام ہے اس کو اردو میں بھی روڈ کریں گے یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے کہ نام آپ جو ہے اپنا نیم آپ انگلیش اردو بہت اس کے علاوہ آپ فوٹو کوپیز اف یور ایڈوکیشن کوالیفکیشن سرٹیفیکٹس اپنے تعلیمی جو اسناد ہیں ایڈوکیشنل ڈوکومنٹس ہیں ایڈوکیشنل ڈوکومنٹس جمع کرائیں گے آپ ٹھیک ہے اب وہ لازم نہیں ہے کہ اس کے لئے بی اے ہونا ضروری ہے بعض انٹر میڈیٹ بھی ہوتے ہیں لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اٹلیس بی اے کر چکے ہو ایڈوکیشنل ڈوکومنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے آپ ایڈوکیشنل سرٹیفیکٹس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ظاہر ہے آپ ایک پاکستانی شہری ہے تو نیشنل آئیڈنٹی کارٹ نائیسی آپ نائیسی کی فوٹو کوپیز بھی جمع کرائیں گے اس کے علاوہ آپ جمع کرائیں گے نیشنل ٹیکس نمبر نیشنل نیشنل ٹیکس نمبر یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جمع کرائیں اس کو اس فوم میں مینشن کریں وگرنہ اس کی زورت نہیں یہ اپشنل ہے نیشنل ٹیکس نمبر یہ اپشنل ہے نوٹ کمپلسر یہ لازم نہیں ہے یہ اپشنل ہے یہ ان کے پاس جو اگر ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنے یہ دوکومنٹس جو آپ نے میں نے بتایا جب آپ اسے فل آؤٹ کرتے ہیں نومینیشن پیبر جمع کراتے ہیں تو جو ڈیسٹرک الیکشن کمیشنر ہوتا ہے وہ میں بھی آپ کے اس کی ڈوکومنٹس کی ویریفائی بھی کریں جس کا وہ حق رکھتا ہے اگر آپ ایم این اے کے لیے کر رہے ہیں یعنی کہ نیشنل اسمبلی کے میمبر بننے جا رہے ہیں تو اس کے لیے چار ہزار جبکہ اگر آپ پرویشنل اسمبلی کے میمبر بننے جا رہے ہیں تو اس کے لیے دو ہزار روپے جو ہے وہ آپ کو اس نومینیشن پیپر کے ساتھ سیکیورٹی چارجز کے طور پر جمع کرانے ہوتے ہیں چار ہزار روپے اگر آپ میمبر آف نیشنل اسمبلی کا میمبر بن رہے ہیں اور دو ہزار اگر آپ پرویشنل اسمبلی کے میمبر بننے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کو یہ جو اپنا نومینیشن پیپر ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کو جمع کرانا پڑتا ہے ذاتی بنیاد پر آپ بزاتے خود جائیں گے اور ریٹرننگ آفیسر کو یہ نومینیشن پیپر جمع کراتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے آپ کو ایک بنگ اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے جس میں ایک مختص اماؤنٹ آپ اس میں ڈیپوزیٹ کریں گے وہ کتنا اماؤنٹ ہے اگر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں ام این اے کے لیے تو اٹلیس آپ اس کے ایک خاص اماؤنٹ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان مختص کے وہ پندرہ لاکھ روپے ہیں تو ام این اے کے لیے آپ پندرہ لاکھ جبکہ ام پی اے کے لیے اگر آپ پرویزیل اسمڈی کے میبر بن رہے ہیں تو اس کے لیے دس لاکھ روپے یہ اماؤنٹ کیا ہے یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ آپ کے یہ جو الیکشن کا پروسیجر ہے اس میں جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ تمام تر کور اپ کرتے آپ نے جو بینگ اکاؤنٹ بنایا اس بینگ اکاؤنٹ میں آپ اس اماؤنٹ کو جمع کرو گے یہ اس اماؤنٹ کے آپ ٹرانزیکشن بھی نہیں کر سکتے مطلب کہ الیکشنز کے دوران آپ اس اماؤنٹ کو چھیڑ بھی نہیں سکتے اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ یہ جو اماؤنٹ آپ نے وہ ایک بینگ اکاؤنٹ بنایا اور اس میں آپ نے یہ ڈیپوزٹ کرائیں تو اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں آپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر اس اماؤنٹ کا کیا ہوگا اس کے لئے گبرانی کی زورت نہیں کم از کم ایک مہینے کے اندر اگر آپ الیکشن ہار گئے تو یہ آپ کو ریٹن کر دی جاتی ہے لیکن جو نومینیٹڈ ہوتے ہیں ان کے یہ اماؤنٹ یوز کر دیے جاتے ہیں یہ تمام طرح پروسیجر ہے اس تمام طرح پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے ریٹرنگ آفیسر کو جب آپ اپنے نومینیشن پیپر جمع کراتے ہیں تو پھر کچھ ایڈیشنل ڈکومنٹس اگر وہ آپ سے مانگے تو آپ کو بغیر بغیر کسی ججک کے آپ اس کو جمع کرائیں گے تیس طرح پروسیجر ہے اب اس پر بات کرتے ہیں جو ہے الیکشن پروسیس کہ جب آپ نے نومینیشن پیپر جمع کرائے لیا اب الیکشن کمیشنل پاکستان کا کیا پروسیجر ہوگا پولنگ ڈیٹ تک الیکشن کے ڈیٹ تک تو تیسری چیز ہمارے پاس سے وہ الیکشن پروسیس ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں آپ کی طرف سے نومینیشن پیپر جب جمع کیے جاتے ہیں آپ جب آرٹیکل باہ سٹ جو میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے اس پر آپ پورا اتر جاتے ہیں آرٹیکل باہ سٹ اور باہ سٹ کے ساتھ تری ایسٹ بھی ہے وہ ڈسکوالیفکیشن ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا ان تمام تر پروسیجر پر جب آپ پاس آؤٹ کرتے ہیں پھر آپ کے پاس آتا ہے الیکشن پروسیس یہ الیکشن کمیشنل پاکستان کرے گا issuance of public notice سب سے پہلے وہ نیشنل نیوز پیپرز میں پرنٹ میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا میں ایک پبک نوٹیس بھی جاری کر دے گا سیکنڈ ہوتا ہے فیلنگ آف نومینیشن پیپرز یہ دوسرا سٹیج ہے جو الیکشن کمیشن پاکستان کرتا ہے پھر وہ تمام وہ میمبرز جو چاہتے ہیں کہ میں ایم ایم پہ بنوں ان کو بلائے جاتا ہے کہ آپ نومینیشن پیپرز کی فیلنگ کریں تو فیلنگ آف نومینیشن پیپرز تاکہ اپنے جو بھی documents required بغیرہ ہیں وہ نومینیشن پیپرز کے فیلنگ کے ساتھ ساتھ جمع بھی کرا دیں اور جو procedure میں بتائے اس procedure پر اتر سکے پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ جو returning officer ہوتا ہے وہ scrunchie کرتا ہے word use ہوا ہے scrunchie scrunchie کہتے ہیں یعنی کہ جانچ پرطال کرتا ہے جو آپ نے نومینیشن پیپر جمع کرایا اس کی scrunchie کرتا ہے کون کرتا ہے returning officer کیونکہ returning officer کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے جو documents ہیں overall nomination paper سب کچھ اس کی کیا کریں جانچ پرطال کریں اگر وہ documents ایک proper اس پر تھے اس میں کوئی fact paper موجود نہیں تھا تو آپ کو وہ selected کر دیں گے آپ کا نام list میں آ جائے گا fourth stage جو election commissioner پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے وہ valid nominated candidates کا کیا کرتے ہیں اس کی list بناتے ہیں کون بناتا ہے وہی returning officer preparing list اس پر اس پر بھی کام ہوتا ہے اس کے لئے پورا tribunal ہوتا ہے وہ اس پر آپ پورا اپنا اگر کسی میمبر کو یہ ثابت کرانو کہ نہیں میرے paper جو ہے وہ بلا وجہ مجھے نائحل قرار دیا گیا ہے میرے document سہی ہے تو اس کے خلاب آپ کی عدالتیں موجود ہیں tribunals موجود ہیں وہاں آپ نہیں وہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ جو پانچوا stage وہ اسی چیز کے اوپر ہے rejection of nomination paper یا appeal اگر کوئی appeal کرتا ہے کہ میرا نام مجھے بلا وجہ نائحل قرار دیا ہے تو appeal اور rejection کے اوپر ہیں جو six process ہیں stage وہ بھی اسی appeal پر ہی discuss کرتا ہے یعنی دو stages ایسے ہوتے جس پر یہ تمام تر سنوائیاں ہوتی ہیں کہ میرا nomination paper کو بلا وجہ reject کیا گیا withdrawal of candidate اگر کوئی candidate withdraw ہوتا ہے تو یہ بھی ایک stage میں آیا تاکہ list final ہونے سے پہلے اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ کون جو ہے وہ میدان میں اتھر چکا ہے اور کون میدان سے نکل چکا ہے اس کے بعد ریٹرننگ officer کیا کرتا ہے آپ کے symbol کی list بناتا ہے seven procedure جر جر کیا ہوتا ہے symbol کی list بناتا ہے کہ جو candidates منتخب ہو گئے اس کے لئے جو انتخابی نشان ہوتے اس کے ایک پوری list بناتے ہیں اور آخر کار پھر election date کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے انتخابات شروع ہو جاتے ہیں یہ تین وہ process تھے لیکن ایسی بہت ساری چیز ابھی بھی ذکر کرنا باقی ہے لیکن چونکہ سوال ہم سے یہی پوچھا گیا تھا کیا آپ documents کے بارے بتائیں اور eligibility ہے تو M&A اور M&A بننے کے لئے ان طریقے کار پر آپ اتریں گے آپ کے لئے eligibility first process میں بتائے second میں documents required بتائے آپ کو ان دونوں پر ویڈی کرنا بہت ضروری ہے یہ تیسرا process election commission of Pakistan کی آپ کے لئے نہیں تو یہ طریقے کار ہے آپ کوئی بھی کسی بھی موضوع پر کوئی بھی سوال ہو آپ نیچے comment section میں انداز بھی بتائیے گا ہم کوشش کریں گے کہ ایک اچھے انداز میں آپ کو اس کا جواب دے سکیں شکریہ اپنا خیال رکی گا